اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہمارے کچن میں بندے جا رہا ہے پہتیم مسے کا مطنجن میٹھے چاول مختلف کلر کے جو میٹھے چاول ہوتے ہیں وہ بندے جا رہے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلے آئیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پوٹ میں میں نے ایک لیٹر کے قریب پانی لیا ہے جب اس میں بوائل آ گیا تو چاول جو کہ باسمتی کے یوز کیے ہیں میں نے سیلا چاول نہیں ہے میں نے 20 منٹس کے لیے نے بھگو دیا تھا پانی میں ایک بوائل آنے کے بعد چاول میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور ان چاولوں کو ہم 90% کو کر لیں گے دیکھیں بوائل آ رہا ہے اور چاول پکنا ہے ان چاولوں کو ہم مقبل کوک نہیں کریں گے انہیں ہم 90% کو کر لیں گے دیکھیں چاول ہمارے 90% کوک ہو چکے ہیں اور میں نے انہیں سٹین کر لیا ہے اب ہم انہیں ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے دوسری طرف ایک پوٹ میں میں نے تقریباً ہنڈرڈ ایمل کے قریب آئل لیا ہے میں آلیو آئل یوز کر رہی ہوں آپ کوئی سابی آئل یوز کر سکتے ہیں اس میں میں یہ کچھ ڈرائی فروٹس ایڈ کر رہی ہوں جس میں کچھ بادام ہیں پستے ہیں اور کشمش ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق یہ ایڈ کر سکتے ہیں انہیں میں تھوڑا سا فرائے کر لوں گی اس آئل میں دیکھیں سارے ڈرائی فروٹس سے یہ فرائے ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں ان کا کلر لائٹ سا جب براؤن ہونے لگے گا تو ہم انہیں نکال لیں گے دیکھیں میں نے سارے ڈرائی فروٹس نکال لیا ہے اب اسی آئل میں میں آدھا کپ کے قریب دودھ ایڈ کر لوں گا ایک کپ کے قریب چاول لیے تھے تو وہ ہی ایک کپ بھر کے میں اس میں وائٹ چوگر ایڈ کر رہی ہوں چینی اگر آپ لوگ میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو آپ اسے تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں دو چٹکی بھر کے میں نے جو ہے الائچی جو ہے اس سے موٹا موٹا پیس لیا تھا وہ میں نے ایڈ کی ہے اس میں اب میں ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے پکا لوں گی دیکھیں اچھے طریقے سے پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں جو چاول ہم نے پہلے وائل کیے تھے وہ میں ایڈ کر دوں گی چاول لیٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے سائٹ سے ہم نے چمچہ چلانا ہے بیچ میں چمچہ نہیں چلانا تاکہ چاول ہمارے ٹوٹے نہ فل فلیم پہ اس کا پانی سوکنے تک ان چاولوں کو بغیر ڈھکے پکائیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد جو ہے چمچہ اس طریقے سے آگے کر کے چیک کریں گے اگر ہمیں بابلز شوہ ہوئے تو اس کا مطلب پانی سوک گیا ہے دیکھیں یہ بابلز شوہ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب پانی سوک گیا ہے اب یہ سپیم کے لیے دم کے لیے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ڈرائی فروٹس کو ہم نے جو فرائے کیا تھا وہ میں نے اس میں اب ڈال دیا ہے یہ دو عدد لانگ میں نے اس میں ڈالے ہیں خوشبو کے لیے یہ آپچنال ہے اب اس میں ہم ریڈ کلر، ریڈ فوڈ کلر، گرین فوڈ کلر اور یلو فوڈ کلر یوں سائٹس پہ تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے کیورا واتر ڈالا ہے میں نے ایک ڈھکن تقریباً ون ٹیمل سکون کے قریب ہوگا اور یہ دیکھیں میں اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں 20 منٹ کے لیے اسے ہم دم دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے ابھی اب اس کی سٹیم ریبوف کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے میں انہیں بھی شاوٹ کرتی ہوں دیکھیں یہ بیٹھے چاول متجد بلکل ریڈی ہے سرف کر دیا ہے میں نے آپ کے سامنے ہے یہ بہت ہی مزے کا تھیار ہوا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مزید نیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں پیل کا آئیکن لاز بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ